اسلام علیکم ویلکم ٹوائی یوٹیوب چینل امید ہے سب دوستے حریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں پیارے دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کل میں دیوے گلی گیا تھا وہاں پر بہت انجوئی کی مزہ کیا اور واپس گھر آنے تک میں بہت زیادہ تھک گیا تھا میند پوری کرنے کے بعد میں ابھی اٹھاؤں اور اٹھ کے باہر آئے ہوں اپنے گھر کے باہر تو دوستو دیکھنا ہی ہے کہ آج کا دن میرا کیسا جائے گا تو چلیے دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو پیارے دوستو دوپیر ہو چکی ہے میں اپنے گھر والو کے ساتھ بیٹھا ہوں آج ہلکی ہلکی دوپ ہے مالٹے پڑے ہوئے تھے میں نے کھا کہ چلو باہری بیٹھ کر سارے ایک ساتھ کھا لیتے ہیں آج میرے گھر ایک رشتہ دار آ رہے ہیں میں نے مانی کو بزار بیجنا ہے مانی گیا ہوا ہے بزار میں نے اسے کہا تھا شام ہونے سے پہلے گھر آ جانا شام ہونے لگی ہے اور مانی بھی راستے میں ہے گھر کی طرف آ رہے ہیں اور ہم نے شام کے کھانے کی تیاری بھی شروع کر لی ہے آج ہم نے مرگی کا گوشت اور ساتھ میں چاول بنانے ہیں مرگی کا گوشت ہم چولے پر بنا رہے ہیں مسالہ ہو رہے ہیں تیار اور جو مانی نے گوشت لیا تھا اس گوشت کو دونے ہیں ہم نے ساتھ ساتھ جی تقریبا ہمارا مسالہ بھی تیار ہونے لگے ہیں اور اس گوشت کو بھی اچھی طرقے سے دو لیا لے جی ہمارا مسالہ ہو گیا ہے بلکل ریڈی اب جی مسالے میں گوشت کو مکس کر دی ہیں اور باقی گوشت کو بھی ساتھ ساتھ اس مسالے میں مکس کر رہے ہیں یہ ہو گیا ہے مکس اب اس کو کچھ دیر کے لیے ڈکن لگا کے بند کر دیتے ہیں اب جی گوشت ہو گیا ہے ہمارا بلکل تیار دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہے ہیں اور اب ہم آتے ہیں چاولوں کی طرف چاول ہیں یہ بلکل صاف چاول ہیں بس ان کو اب دونا ہے پیاس ٹوماٹر ہم نے پہلے سے کارڈ کر رکھے ہوئے چولہ جلا دیا پیاس ٹوماٹر مکس کر رہے ہیں چاولوں کے مسالے کے لیے پیاس ہو گیا جب بلکل تیار اس میں نبک مرچ اور ہلتی ہم نے ڈال دی ہے اور صحیح طریقے سے اس کو مکس بھی کر دی ہے پانچ منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں جی مسالہ ہو گیا ہے ایک دم تیار اور اس مسالے میں ہم نے پانی ایڈ کر لی ہے تھوڑی دیر کے بعد چاول ڈال لیں تو جی آستہ آستہ اس میں ہم چاول بھی ڈال رہے ہیں چاولوں کو ڈکن لگا کے بند کر دیا تھا پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں تیار ہونے لگیں اب یہ دیکھیں چاول بلکل ہو گئے ہیں تیار ہمارا رات کا کھانا ہو گیا ہے بلکل تیار یہ ہماری دیسی ہنگیٹی ہے اس میں کوئلے ڈال رہے ہیں یہ بڑے والا کوئلہ بھی ڈال دی ہے اس میں اس کو اب لگانی ہے آگ لگانی ہے تاکہ یہ اس کمرے کو گرم کر سکے گر والی کھانا رکھ رہے ہیں دیکھیں جی گرمہ گرم چاول ساتھ میں مرگی کا گوشت پوری فیملی یہاں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے جو مہمان آئے تھے میرے ابو میرا چھوٹا بھائی وہ دوسرے کمرے میں ہیں اور وہ بھی دوسرے کمرے میں کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کمرے میں انگیٹھی بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ انگیٹھی اچھی طرح سے جل بھی گئی ہے میرے پیارے دوستو میرے چینل سے ریلیٹر رینے کے لیے میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیں پیارا سا کومنٹ لائک اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اب مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی